نبی کی ذات کو ہٹا دو نہ قرآن اور نماز ملتا ہے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ نبی کی ذات کے صدقے میں ملا ہے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ نبوت کے صدقے میں ملا ہے اسی لئے میرے دوست سبزرگو اس نبی کائنات کے مولا اور سردار احمد مجتبا محمد مصطفی خاتم المرسلین امام الانبیاء تاج انبیاء بدر انبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا یہ ہمارے لئے خوش قسمتی ہے سعادت مندی ہے جو کہ اس نبی کی امتی میں پیدا ہونے کے لئے بڑے بڑے نبیوں نے عارض کی حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ بڑے بڑے انبیاء نے نبی کی امتی میں پیدا ہونے کے لئے خواہش مند اور عارض کی مگر ہماری خوش قسمتی ہے ہماری سعادت مندی ہیں کہ ہم بغیر عارض کے بغیر تمنا کے بغیر دعا کے اللہ نے ہمیں آخری نبی کے امت میں پیدا فرمایا اور امت میں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس امت کو خیر امت کا لقب دیا ہے اور فرمایا کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو جہاں اللہ نے ایک طرف اپنے آپ کو کہا رب الناس وہ عرب سمام عالم کا تمام لوگوں کا رب ہے وہی اپنے نبی کے لئے کہا کہ امام لوگوں کو ڈھرائیے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیے اور اپنے قرآن کے لئے کہا یہ قرآن لوگوں کے لئے ہدایت کا سریعہ ہے اور آخری ربی کے آخر امت کے لئے کہا کہ تم لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو خیر امت کا لقب ملا ہے ہمیں ہم بہترین امت کہلائے ہیں ہم بہترین امت یوں ہی نہیں کہلائے کہ ہم بہترین امت کہلائے یوں ہی نہیں کہلائے بلکہ ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے و ذمہ داری کیا ہے تأمرونا بالمعروفی و تنحونا عن المنکر کہ تم بہترین امت اپنی مرضی سے نہیں ہوئے ہو بلکہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو بھلائی کا حکم کرنے کی وجہ سے تمہیں بہترین امت کا لقب دیا گیا ہے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے تمہیں بہترین امت کا لقب دیا ہے جب تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تمہارے اندر یہ خصوصیت آ جائے تم بھلائی کا حکم کرنے لگو برائی سے روکنے لگو تو تم اپنے آپ کو بہترین امت کہہ سکتے ہو اگر یہ صفت پیدا نہ ہو کہ تم بھلائی کا حکم نہیں کرتے برائی سے روکتے نہیں تو بہترین امت کہلانے کے حقدار نہیں اسی لئے ہمیں اللہ نے خیر امت بنایا آخری نبی کے امت میں پیدا فرمایا یہ ہمارے لئے خوش قسمتی اور سعادت بننی ہے تو میں نے قرآن کریم کے آیت تلاوت کی ہے جو اللہ نے ہمیں آخری نبی کے امت میں پیدا فرمایا تو ہمیں انہیں نمونہ بنایا ہے آئیڈیل بنایا ہے کہ ہم اس نبی کے ترز انداز پر زندگی گزاریں اس نبی کی مرضیات پر زندگی گزاریں اس نبی کی نقل و حرکت کو اپنے اندر لے کر آئیں اسی لئے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَا کہ ہم نے رسول کی زندگی کو تمہارے لئے نمونہ بنایا ہے ہم نے رسول کے طریقے کو نبی کے طریقے کو تمہارے لئے ایک آئیڈیل بنایا ہے ایک نمونہ بنایا ہے کہ میرے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے زندگی گزارو میرے نبی کے زندگی کو طریقے کو سامنے رکھ کر اپنے زندگی گزارو انہیں آئیڈیال بناو انہیں نمونہ بناو انہیں عصوہ بناو انہیں طریقہ اکار بناو کہ ان کے طریقے پر ہم زندگی گزارنا ہے ان کے نقش قدم پر ہم زندگی گزارنا ہے خلاف پیمبر قصرہ گزید وہ ہرگز بمنزل نخواہد رشید جو پیغمبر کس طریقے کے خلاف نبی کے مرضی کے خلاف نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزارے گا پیغمبر کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنسکتا وہ جنت الفردوس کا حقدار نہیں بن سکتا وہ منزل تک نہیں پہنسکتا اس لئے ہمیں چاہیے ہم آخری نبی کے آخری امت ہیں ہمیں چاہیے ہم نبی کی مرضی پر زندگی گزاریں نبی کو اسوہ بنائیں نبی کے طریقے کو اپنے زندگی کا نسب العین بنائیں کہ ہم نبی کے مرضیات پر زندگی گزاریں گے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے نبی کیو آئیڈیال بجائیں گے آج ہمارا ماحول ہمارا معاشرہ ہمارا سوسائٹی نبی کے طریقے کے خلاف ہے نبی کی سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں نبی کی مرضیات کے خلاف عمل کر رہے ہیں ہمارا گھرانہ ہمارا بچہ بچہ ہمارا جوان نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتا ہے ہمارے جوانہ کے بال دیکھیں اللہ اکبر ایسے ڈیزائن کے بال کہیں دکھائی نہیں دیں گے وہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے ایسے بال رکھنے والوں پر اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہے اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہے کہ جو بال اس طرح رکھتے ہیں کہ کہیں سے زیادہ کہیں سے کم نیچے کا کم اوپر کا زیادہ اوپر کا زیادہ نیچے کا کم اس طرح بال لکھنے والوں کے لئے اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں نبی سے عشق کرنے والے ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں یہ دعویٰ ان کا باطل ہے اللہ کی پناہ کیا یہ میری نبی کا طریقہ ہے جس نبی نے جو طریقہ منع کر دیا ہے کہ یہ طریقہ نہیں کرنا ہے یہ طریقہ نہیں اپنانا ہے آج ان کا امتی ان کا نام لے با ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ نبی کے طریقے کے خلاف عمل کرتا ہے بال کارتا ہے نبی کے طریقے کے خلاف لباس پہنتا ہے نبی کے طریقے کے خلاف اور کہتا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں جس چیز سے میرے نبی نے منع کر دیا اس سے ہمیں رکھ جانا چاہیے اسی کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ کہ میرا نبی جس چیز کو تمہیں لا کر دے اسے اپنا لو اسے لے لو جس کو کرنے کو کہے اسے کر لو اور جس سے رکنے کو کہے اسے رک جاؤ اس سے رک جاؤ آج ہم نبی کے نام لے واہ ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں نبی کی عشق کے دم بھرنے والے ہیں ذرا ہم سوچیں ہم نے نبی نے جو کرنے کو کہا کہ ہم وہی کرتے ہیں جس سے رکنے کو کہا کہا ہم رکتے ہیں آج میرے نجوان میرا بھائی کیا کرتا ہے ہاتھوں میں نجانے کتنے کتنے پیتے بانتا ہے کتنے کتنے کڑے بانتا ہے اور نجانے کیسے کسی انگوٹیاں پہنتا ہے گلے میں چین ڈالتا ہے یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے روایت میں آتا ہے ایک صحابی غالباً لوہے کا انگوٹی پہن کر آئے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنمیہ کی علامت ہے یہ جہنمیہ کی علامت ہے ذرا سوچیں میرا نوجوان میرا بھائی ہاتھ میں کڑے ڈال کر ہوں یہ یہودی اور نصرانی کا طریقہ ہے عیسائیوں کا طریقہ ہے ہاتھوں میں کڑا ڈالنا ہاتھوں میں پھیتے باندھنا ہاتھوں گلے میں چین ڈالنا اور بال بال جو ہے غیروں کا طریقہ کہ کہیں سے زیادہ کہیں سے کم یہ طریقہ اپنانا یہ یہود و نصرہ کا طریقہ ہے یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے میرے نبی کے سنت نہیں ہے اور ہم کیا کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کے نبی کے دربار میں ایک صحابی آئے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی تھی اللہ کے نبی نے ناغواری کا اظہار کیا جب معلوم ہوا کہ سونے کی انگوٹی کی وجہ سے ناغواری کا اظہار کے اٹھا کے پھیک دیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی جا رہے تھے راستے میں دیکھا ایک صحابی کا محل ہے بیلڈنگ ہے فرمایے کس کا محل ہے صحابہ نے بتایا کہ فلان صحابی کا ہے تو ان سے اللہ کے نبی کی ناراض ہو گئے جب وہ صحابی کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی میرے محل بنانے کے لئے سے ناراض ہو پورے محل کو گھرا دیا ایسا کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں محل تھا یہ ہیں عاشقِ رسول یہ ہیں نبی سے محبت کرنے والے اور آج ہم نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہماری شکل و صورت ہمارے وضع قطع نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے لوگ محبت قدم بھرتے کہ ہم عاشقِ رسول ہیں اللہ کے نبی نے فرمائے آؤ میں بتاتا ہم عاشقِ رسول کون ہے میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احب بنی مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھ لینے والا یہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے میلاد کرنے والا یہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے جلوس نکالنے والا یہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے اور عرص نکالنے والا یہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے گیارویں شریف کرنے والا یہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے من احبہ سنتی جو میرے سنت سے محبت کرے میرے طریقے سے محبت کرے میرے غصوہ سے محبت کرے میرے بتائی وطن زنداز سے محبت کرے جو مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے نبی نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا ہم دیکھیں ہم نبی سے کتنے محبت کرتے ہیں ہمارے لباس نبی کے طریقے کے خلاف ہمارا کھانا نبی کے طریقے کے خلاف ہمارا سونا نبی کے طریقے کے خلاف ہمارا چلنا پھرنا نبی کے طریقے کے خلاف ہمارا چہرہ نبی کے طریقے کے خلاف وہ چہرہ جو نبی کے طریقے تھا نبی کا اصوہ تھا کہ نبی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِن وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاء حسان بن ثابت شایر رسول ہیں وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِن کہ آپ جیسا حسین آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاء آپ جیسا حسین جمیل آپ جیسا خوبصورت کسی مانے جھنائیں ہی نہیں آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا تمام عیب سے پاگ تمام عیب سے مبرع اور منعزہ کہ میرے نبی کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں ایسا پیدا کیا ہے کہا نکت خلقت کماش تشا گویا کہ آپ اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں ایسا خوبصورت چہرہ ایسا حسین چہرہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چہدیویں کا چاند تھا اور میرے نبی سامنے بیٹے ہوئے تھے کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی میں نبی کے چہرے کو دیکھتا میں چاند کو دیکھتا نبی کے چہرے کو دیکھتا یہ فیصلہ کرنے پر میں ششوپنج میں رہا کہ چاند خوبصورت ہے یا نبی کا چہرہ خوبصورت ہے آخر کارے میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے نبی کا چہرہ چاند سے خوبصورت ہے وہ اتنا حسین چہرہ اس چہرے میں اللہ نے ڈاڑی کو سجایا تھا اس چہرے میں اللہ نے ڈاڑی عطا فرمایا تھا اگر نبی کا صورہ بدصورت ہوتا تو نبی کے چہرے میں اللہ کبھی ڈاڑی نہ دیتا اگر بدصورت کے علامت ہوتی تو نبی کے چہرے میں اللہ ڈاڑی نہ دیتا اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین نبی کے چہرے کو اللہ نے بنایا حضرت امیہ عائشہ فرماتی ہیں حضرت امیہ عائشہ فرماتی ہیں کہ زلیخہ کی سہیلیوں نے حضرت یوسف کے دیکھا تھا اپنی املیہ کار دی تھی اگر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنا دل کار ڈالتی کیوں؟ ایسا کیوں کہا؟ امیہ عائشہ نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی جو ہے یہ مرکز حسن ہے اور یوسف جو ہے شاخ حسن ہے زلیخہ کی سہیلیوں نے شاخ حسن کو دیکھا شاخ بدن کو کٹ ڈالا انگلی کو اور اگر مرکز حسن کو مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن دل کو کٹ ڈال بدن میں دل یہ مرکز بدن ہے اور تمام آزائی شاخ بدن ہیں یوسف کی سہیلیوں نے یوسف کی زلیخہ کی سہیلیوں نے شاخ حسن کو دیکھا شاخ بدن کٹ ڈالا اگر مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کٹ ڈال نبی سے حسن نکلا ہے تمام کائنات میں حسن پھیلا ہے نبی سے حسن نکلا سارے انبیاء میں حسن پھیلا ہے تو اسی لیے امی آئیشہ نے فرمایا اگر میرے نبی کے چہرے نبی کو دیکھ لیتی تو ذلخہ کی سہیلیا دل کٹ ڈالتی اتنے خوبصورت تھے تو اللہ کی نبی کا چہرہ یہ خوبصورت ہے اور اس چہرے میں اللہ نے ڈاڑی کو سجایا تھا اگر ڈاڑی کا سجانہ عیب ہوتا تو میرے نبی کے چہرے میں اللہ کبھی ڈاڑی نہ دیتا اور فرشتوں کی تصویح ہے فرشتے تصویح کرتے ہیں سبحان اللہ ذی ذینا رجال باللہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو ڈاڑی کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی اور عورتوں کو چوٹی کے ذریعے سے ون نسائی بزوائی عورتوں کو چوٹی کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی عورتوں کی بال اس لئے کاتنا منع ہے آج کال عورتیں فیشن کے طور پر بال کاٹتی رہتی ہیں یہ منع اور ناجائز ہے عورتوں کا بال کاٹنا کیوں؟ عورتوں کو اللہ نے بالوں کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی ہے اس لئے فرشتہ کی تصویح ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو ڈاڑی کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی اور عورتوں کو بال کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی آج آج جو عورتیں ڈاڑی والا سے نفرت کرتی ہیں بعض رشتہ آتا ہے شادیہ کے لئے عورتیں لڑکیاں کہتے ہیں ڈاڑی والا ہے مال بھی ہم نہیں کریں گے یاد رکھیں اسے عورت نبی کے چہرے سے نفرت کرنی والی جسے ڈاڑی والا پسند نہیں ہویا تو اسے نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں ہے ذرا بتائیں ہمارا حال کیا ہوگا ہمارا انجام کیا ہوگا کل قیامت کے میدان میں اللہ کی نبی کے دربار میں ہم پیش کیے جائیں گے ہمارے چہرے میں ڈاڑی نہیں ہوگی تو اللہ کی نبی فرمائیں گے بتا میرا چہرہ اتنا بدصورت تھا جو تُو نے میرا چہرہ اپنایا نہیں کیا میرا چہرہ اتنا بدصورت ہے تجھے میرے چہرے جو ڈاڑی رکھتا ہے اس سے محبت نہیں ہوئی یہ میرے نبی کا طریقہ ہے میرے نبی کا عصوہ ہے یاد رکھیں یہ ڈاڑی شاعر اسلام میں سے ہے اسلام کی پہچان ہے ڈاڑی رکھنا واجب ہے اور ایک مشت رکھنا یہ سنت ہے ایک مشت رکھنا یہ سنت ہے آج میرے نبی کا امتی میرے نبی کا شہدائی میرے نبی سے محبت کرنے والا اپنے چہرے میں ڈاڑی سجاتا ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایسا کر کے گھومتا ہے اللہ کی پناہ نبی کے سنت کو نبی کے طریقے کو نالیوں میں بہادیتا ہے کیا یہی نبی سے محبت ہے اور ڈاڑی منڈا کر کھڑے ہو کے سلام بڑھتا ہے نبی سے عشق کی دلیل پیش کرتا ہے دعویٰ دیتا ہے ڈاڑی منڈا کر میلاد مناتا ہے ڈاڑی منڈا کر نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں ارے آؤ عاشق رسول اللہ کی نبی نے فرمایا من احب سنتی فقط احب بنی جو مجھ سے ماہ میری سنت سے محبت کرے گا سچا عاشق رسول وہی ہے جو میرے طریقے سے محبت کرنے والا ہے سچا عاشق رسول وہی ہے آج ہم دیکھیں ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں نبی کے شہدائی کہتے ہیں نبی کے فیدائی کہتے ہیں مگر ہمارے چہرے میں نہ ڈاڑی ہے ہمارے لباس نہ تری سنت نبوی کے مطابق ہے ہمارے ترز انداز ہمارا گفتگو ہمارا کردار ہمارے اتوار ہمارے آدات ہمارے اخلاق نبی کے طریقے کے خلاف ہیں اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلاہو عجرمیت شہید اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا رہا امت کے بگاڑ کے وقت امت کے فساد کے وقت جب امت کے درمیان سے سنت مٹ چکی ہے امت کے اندر سے سنت فوت ہو چکا ہے اس وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا اسے سو شہیدہ کا ثواب ملے گا اسے سو شہیدہ کا ثواب ملے گا اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیں لوگوں کے ذہن میں آئے گا مزہ آ گیا یہاں ہم یہی رہ کے نسواق کر دیں گے سو شہیدہ کا ثواب مل گیا جنگ میں جا کے گردن کیوں کٹھائیں یہی رہ کے ایک سنت زندہ کر دیئے سو شہیدہ کا ثواب ملے گا جنگ میں جا کے گولیاں کیوں کھائیں ہم دن میں پانچ سات سنت زندہ کر دیئے تو پانچ سو سات سو سواب مل گیا شہیدہ کا ثواب مل گیا اب جنگ میں جا کے اپنی جانے کیوں گوائیں اپنی بیدی کو بیوہ کیوں کریں اپنے بچوں کو یتیم کیوں کریں یاد رکھیں یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیں یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ ہم تو یہی سنت میں سو شہیدہ کا ثواب مل جائے گا جنگ میں کیوں جائیں جہاد میں کیوں جائیں نبی کے حدیث کا مطلب سمجھیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری ایک سنت کے امت کی بگاڑ کے وقت زندہ کرے گا اسے سو شہیدہ کا ثواب ملے گا ایک ہوتا ہے عجر ایک ہوتا ہے قدر عجر کہتے ہیں ثواب کو قدر کہتے ہیں پروٹوکول کو عجر کسے کہتے ہیں ثواب کو قدر کہتے ہیں پروٹوکول کو مثال کے طور پر آپ کے ہندوستان ملک میں بہت بڑے بڑے فیکٹریاں ہیں فیکٹریاں کے مالک بھی ہیں وہاں جنرل مینجر جی ایم بھی ہیں فیکٹریاں کا مالک دین کا لاکھوں روپے انکم ہوتا ہے دس لاکھ لے لے فیکٹریاں کا جی ایم جا اس کا ماہانہ تنخواہ تین لاکھ روپے لے لے لیکن اس ملک کا وزیر آزم ہے اس ملک کا وزیر آلہ ہے اس کی تنخواہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ لے لے تو عجر کس کی زیادہ ہے تنخواہ کس کی زیادہ ہے فیکٹری کے مالک کی فیکٹری کے جیم کی مگر تنخواہ کم کس کی ہے وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کم ہے عجر کے اعتبار سے تنخواہ کے اعتبار سے زیادہ تنخواہ زیادہ عجر جو ہے یہ فیکٹری کے مالک اور جیم کی ہے کم تنخواہ کم عجر جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کی ہے یہ وزیر اعلیٰ یہ قدر ہے اور فیکٹری کا مالک جو یہ عجر ہے کیوں اس کا بظاہی تنخواہ زیادہ ہے لیکن جب وزیر آلہ آتا ہے تمام راستے بند ہیں تمام راستے بند ہیں کسی کو انٹری مارنے نہیں دیتے پولیس والے کیوں بھئی وزیر آلہ آنا ارے میں فیکٹری کا مالک ہوں ٹاٹا کا مالک ہوں میرا دن کا انکم دس لاکھ ہے مجھے جانے دو بھئی نہیں ہو سکتا جنرل منیجر آتا ہے میں جنرل منیجر ہوں میرا وزیر آلہ سے زیادہ تن خطین لاکھ روپے ہیں مجھے جانے دو نہیں ہو سکتا نئی حصد کا وزیر آلہ آنا ہے یہ وزیر آلہ کے لئے تمام کو بلوک کر دینا تمام کو روک لینا یہ وزیر آلہ کی پروٹوکل ہے اور بظاہی تنخص زیادہ ہونا یہ اس کا عجر ہے تو اس لئے شہید کا مقام الگ ہے شہید کا ثواب الگ ہے ایک سنت زندہ کرو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا مگر سو شہیدوں ایک شہید کا مقام بھی نہیں مل سکتا ایک شہید کا قدر اور مرتبہ بھی نہیں مل سکتا سو شہید کا ثواب ملے گا ایک شہید کا قدر اور مرتبہ نہیں ملے گا وہ قدر اور مرتبہ جنگ میں جا کر ملے گا گردن کٹا کر ملے گا اسی لئے شہید جب شہادت ہوتی ہے اس کی عام لوگ دنیا سے جاتے ہیں انہیں کفن پہنایا جاتا ہے لیکن شہید کا پروٹوکل یہ ہے اسے اسی کپڑے میں دفن کر دیا جاتا ہے اللہ کو وہی پسند ہے اللہ کو وہی پسند ہے عام لوگ دنیا سے جاتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے امام شافی نے کہا کہ شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ ایسی اللہ کی دربار میں بھیز دو اگر نماز جنازہ پڑھائیں گے تو اس کی حیثیت کم ہو جائے گی مگر قربان جاؤں امام ابو حنیفہ پر ان کی بصیرت اور دانائی پر ان کی باریک بھی پر انہوں نے کہا کہ شہید کا پروٹوکل یہ ہے کہ شہید کا نماز جنازہ پڑھاؤ شہید کے طفیل سے اللہ ہمیں بخش دے گا شہید کے طفیل سے اللہ ہمیں بخش دے گا سامنے والا شہید ہے سامنے والا شہید ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا اللہم اغفر لحینا حینا کے برکت سے میتنا ہمارے مردوں کی مغفرت فرما شہید حینا کی برکت سے ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما تو شہید کی برکت سے جو ہے اللہ ہماری بخش کر دے گا یہ شہید کا پروٹوکل ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا سو شہید کا ثواب جو ایک سنت زندہ کرنے پر سو شہید کا ثواب ملتا ہے یہاں ایک بات آگئی وہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا مگر آگئی تو کہہ دیتا ہوں عام طور پر لوگ جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں دیوبن والے جنازے کے بعد دعا نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ ہم جنازے کے بعد دعا کے منکر نہیں ہم جنازے کے بعد دعا کے قائل ہیں مگر فوراں بات نہیں دفرانے کے بعد جو دفرانے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں وہ جنازے کے بعد ہی دعا کرتے ہیں اس سے پہلے نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا اِذَا صَلَّ عَلَى الْمَيِّتِ فَخْلِصُ لَهُ الدُّعَ جب تم میت پر نماز پڑھو تو اخلاص سے دعا کرنا ہم کہتے ہیں کہ نبی کا قول جو ہوتا ہے وہی نبی کا فعل بھی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ نبی نے جو کہا اس کے خلاف عمل کیا ہو ایسا نہیں ہے نبی کا قول جو ہوتا ہے نبی کا فعل بھی ہوئی ہوتا ہے فوراً اسی حدیث کے بعد اللہ کے نبی نے دوسری حدیث مشکات میں ہے اسی حدیث کے بعد دوسری حدیث مشکات میں آتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَا سَلَّ عَلَى الْمَيِّتِ قُلُوا اللَّهُمَّ اَخْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا یہ دعا اللہ کے نبی نے بتلایا جب کہا کہ میت پر نماز درود پڑھو میت پر نماز پڑھو تو دعا کرو یہ دعا اللہ کے نبی نے بتلایا ہے اور ہم جو دیوبن والے باوفاں ہیں تم بے وفا ہو کیوں؟ اس لیے کہ جس باپ نے زندگی بھر ہماری پرورش کی جس بھائی نے ہماری دیکھ بھال کی جس دوست یار نے ہمارا ساتھ دیا جب اس کا رخصت ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے باپ ہے بچپن سے ہماری پرورش کی ہمارے پڑھم کو پڑھایا لکھایا ہمیں اس قابل بنا دیا بھائی ہے ہمارا خیال لکھا جب باپ دنیا سے جاتا ہے باپ دنیا سے جاتا ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں بیٹا کیا کرتا ہے جنازے کی نماز پڑھا دعا مانگ کے چل دیا یہ بے وفائی کی علامت ہے ہم دیوبن والے کیا کرتے ہیں ہم باوفا ہے وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کا جگری یار ہے آپ کا دوست ہے آپ ائرپورڈ اسے وہ باہر جائے گا سعودی عرب جائے گا آپ اسے چھوڑنے کے لیے جائیں گے بعض دو رشتہ دار ایسے ہیں جو یہیں گھر میں ملاقات کر کے چھوڑ دیتے ہیں گھر میں ملاقات کر کے رخصت کر دیتے ہیں اور جو بعض جگری ہیں جیسے باپ ہوا بھائی ہوا وہ ائرپورٹ تک لے کر جاتے ہیں باپ ائرپورٹ میں لے کر جا کر چھوڑتے ہیں کہتے ہیں بیٹا یہی تک ہم ساتھ دے سکتے تھے یہی تک ساتھ دیا اس سے آگر ہمارے دینا ہمارے بس میں ہوتا ہم اس سے آگے بھی ساتھ دیتے تو ہم دیوبن والے باوفا ہیں تم بے وفا ہو تم جنازہ پڑھ کر دعا مانگ کر چل دیتے ہو ہم باوفا ہیں ہم اسے میت کو نہلاتے ہیں کفن پہناتے ہیں نماز جنازہ پڑھتے ہیں ساتھ لے کر قبرستان جاتے ہیں وہاں اسے دفناتے ہیں دفنانے کے بعد اسے دعا اس کے لئے اس کی ثابت قدمی کے لئے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اور کہتے ہیں باپ اور کہتے ہیں بھائی ہمارا یہی تک ساتھ تھا ہم یہی تک ساتھ دے سکتے تھے اس سے آگر دینا ہوتا تو ہم وہاں تک بھی جاتے ہیں تو یہ وفاداری کا ثبوت ہے باوفائی کے علامت ہے ہم باوفا ہیں ہم بے وفا نہیں ہیں اور انہوں نے جو دلیل پیش کی اذا صل على المیتی فاخلصو لہو دعا جب تم میت پر نماز پڑھو تو اخلاص سے دعا کرو اب یہ دعا جنازے کے اندر ہوگی یا جنازے کے باہر ہوگی جنازے کے بعد ہوگی یہ دعا جنازے کے اندر ہوگی جنازے کے بعد نہیں ہوگی کیوں مثال ہے ماں بیٹے سے کہتی ہے بیٹا رش بہت ہے بھیڑ بہت ہے راستے میں گاڑیاں زیادہ چلتی ہیں جب تم راستہ کراس کرو تو خیال کرنا جب تم راستہ کراس کرو راستہ گزرو تو خیال کرنا اب وہ گزرتے ہوئے خیال کرے گا یا گزرنے کے بعد کرے گا گزرتے ہوئے کرے گا جب تم راستہ کراس کرو تو خیال کرنا گزرنے کے بعد خیال کرنے کیا ضرورت ہے تو گزر گیا جب تم راستہ کرو تو خیال کرنا اسی طرح اللہ کی نبی نے فرمایا جب تم میت پر نماز پڑھو تو اخلاص سے دعا کرنا وہ اخلاص سے دعا نماز کے اندر ہے نماز کے باہر نہیں ہے نماز کے باہر نہیں ہے اسی لئے اللہ کی نبی نے فرمایا جب تم میت پر نماز پڑھو لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں کہ دیومن والے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے ہم جنازے کے بعد دعا کے منکر نہیں ہیں ہم جنازے کے بعد دعا کے قائل ہے مگر جنازے کے فوراں بعد نہیں دفنانے کے بعد کیوں یہ میرے نبی کی حدیث سے ثابت ہے اور ہم وہی کریں گے جنرے نبی نے کہا فرمایا سنت کے مطابق کیوں سنت کسے کہتے ہیں اتطریقت المسلوکت المرضیت فی الدین جو مسلسل چلی ہوئی ہے ایسا طریقہ جو تسلسل کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ چلی ہوئی دین میں ایسا طریقہ کو سنت کہتے ہیں صحابہ اکرام کے طرز انداز و زندہ گزارنے کو سنت کہتے ہیں اس لئے میں نے حدیث پڑھی تھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمستکو بہا وعزو علیہ بن نواجز کہ تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت یہ لازم ہے اس کو لازم پکڑ لو میری سنت کو بھی لازم پکڑو خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو اور فرمایا وعزو علیہ بن نواجز اور اسے کیا کرو مضبوطی کے ساتھ ڈاڑ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو یہ میرے نبی کا طریقہ ہے میرے نبی کا عصوہ ہے میرے نبی کی سنت ہے اس لئے ہمیں چاہئے ہم نبی کے طرز انداز پر زندگی گزاریں ہم نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے ہمیں کامیابی ملے گی ہمیں منزل مقصود ملے گا اسی کا اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اے نبی آپ کہہ دیجئے آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا میرے دوستو بزرگو مجنو کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ لیلہ سے عشق کرنے لگا لیلہ سے عشق کرنے لگا جب لیلہ کے دربار میں گاؤں میں جاتا تھا تو کبھی امرو الہ دیاری دیاری لیلہ اقبلو زلجداری و زلجدارہ جب لیلہ کے دربار میں جاتا لیلہ کے محلے اور گاؤں میں جاتا تو کبھی لیلہ کے محلے کے دیوار کو چومتا اس دیوار کو چومتا کیوں؟ اسے دیوار سے محبت تھی نہیں اسے دیوار سے محبت نہیں تھی اسے لیلہ سے محبت تھی لیلہ سے محبت ہونے کی وجہ سے اسے لیلہ کے درو دیوال سے بھی محبت ہو گئی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں ہمیں نبی سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہونے کی وجہ سے نبی کے ہر ایک طریقے سے محبت ہونی چاہیے نبی کے ایک ایک اسوہ سے محبت ہونی چاہیے نبی کے ایک ایک طریقے سے محبت ہونی چاہیے ہم گن نبی کا گاتے ہیں طریقہ غیروں کا اپناتے ہیں ہم نبی کے نام پر سلام پڑھتے ہیں طریقہ یہود و نصارہ کا اپناتے ہیں ہم نبی کے نام پر میلات سناچ سجاتے ہیں طریقہ غیروں کا اپناتے ہیں ہم نبی کے نام پر جلوس نکالتے ہیں طریقہ یہودیوں اور نصرانی عیسائیوں کو طریقہ اپنائی رہے ہیں ارے محبت نبی سے تھی تو طریقہ نبی کا ہونا چاہیے محبت نبی سے کر کے طریقہ غیروں کا کیوں ہوتا ہے ایک منچلا لڑکا وہ ایک لڑکی سے خوبصورت لڑکی کے پیچھے جا رہا تھا تو لڑکی نے کہا کہ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو تو لڑکی نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے مجھے تم سے محبت ہے لڑکی نے کہا لڑکی نے کہا کہ میرے پیچھے میری بہن آ رہا ہے جو مجھ سے خوبصورت ہے میرے پیچھے میری بہن آ رہا ہے جو مجھ سے خوبصورت ہے تو لڑکی نے پیچھے مڑ کے دیکھا لڑکی سینڈر نکال کے گال لال کر دی جب مجھ سے محبت تھی پیچھے کیوں دیکھا تھا جب مجھ سے محبت تھی پیچھے کیوں دیکھا تھا اسی طرح جب نبی سے محبت ہے غیروں کے طریقے کو کیوں اپناتے ہو جب نبی سے محبت ہے یہود و نصارہ کے طریقے کو کیوں اپناتے ہو جب نبی سے محبت ہے ہندووں کی نقالی غیر مسلموں کی نقالی مغربی تہذیبی کا اپنے اندر کیوں سماتے ہو اگر محبت نبی سے ہے طریقہ نبی کا ہو محبت نبی سے ہے عصوہ نبی کا ہو محبت نبی سے ہے نائیڈیل اپنے نبی کو بنائیں جب جا کر جنت ہمارا استقبال کرے گی آخرت میں ہم کامیابی اور کامرانی کے زندگی گزاریں گے ورنہ ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا زلط و خاری کا سامنا کرنا پڑے گا اسی لئے میرے دوستو بزرگو اپنے اندر سنت کو زندہ کریں سنت کو لازم پکڑیں یاد رکھیں ہم سنت پر زندگی گزاریں گے نبی کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی نبی کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی آخرت میں اللہ کے نبی ہماری بخشش کر فرمائیں گے ہماری سفارش فرمائیں گے اگر نبی کی سنت پر ہم زندگی نہیں گزاریں گے طریقے پر ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو نبی ہماری سفارش نہیں کریں گے بخشش نہیں کرائیں گے کیوں کہیں گے کہ جا تجھے میری سنت سے نفرت تھی آج مجھے بھی تُس سے نفرت ہے اس لئے میرے دوست اگزرگو اپنے اندر سنت کو زندہ کریں سنت کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ہماری آخیرت کامیابی اور کامرانی ملے اور ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں کہ ہماری زندگی عبادت بن جائے گی ہماری زندگی عبادت بن جائے گی ہماری زندگی کا ایک ایک نقل و حرکت کھانا پینا تجارت زیرات کاروبار کاشتکاری کھیتی باڑی اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا گفتگو گفتگو کرنا ہر چیز ہماری زندگی کے عبادت بن جائے گی اگر ہم طریق نبوی پر زندگی گزاریں گے اس لئے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تماما کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين